شروع کرتے ہیں انوشتان آج کی کیاکمک یوگا پھیانس کا سب سے پہلے پیٹ کے لیے صبح اکتی ہی گرم پانی پیئے جن کا پیٹ ٹھیک سی ساپ نہیں ہوتا وہ آملا ایلی ویرہ کا جوس پی لے بہت ہی زیادہ کب جہ گودھن ارک پی لے اور پھر یہ پانچ آسن کار یوگا بھیاست میں جب شٹکرم کرواتے ہیں تو یہ شنک پرکشال اسکریہ کو بولتے ہیں دھو تیر بستی ستھانے تیس ترات کم نولی کم تک جن کو بھی پیٹ کی جنیٹک لوگ ہیں ماتا پیت کا پیٹ کھراب تھا تو انکی سنتانوں کا پیٹ کھراب ہوگا ماتا پیت کا لیور کمجور ہے آنٹیں کمجور ہیں سپلین کمجور ہے ان کا پاچ انتنتر کمجور ہے ماتا پیتا کو کھون کی کمی ہے ماتا پیتا کو الگ الگ شاریرک کوشک تکوں کی ڈیفیسنسی ہے تو بچوں کو ہوگی ہے دیکھو یہ اس لیے بھی مہتوپون ہے یہ جو ہمارا پورا جو سٹریکچر ہے نو تاڑاسن تیرک تاڑاسن کٹچکر آسن یہ کھڑے ہو کر کے پھر اٹھے اٹھ کے تیرک بھجنگ آسن اور بیٹھ کر کے خودراکر شاہسن یہ پانچ آسن کریں گے اس سے پیٹ سام پہ ویدہ روگہ جائن تے رائشہ مل سنچایا عروید کمول سندھان تے سب روگوں کی اتپتی پیٹ میں ملوں کا سنچایا اور پھر من میں بھی ملہ ہوتے ہیں تو پھر ہم آتما درشن سے پرکو درشن سے بن چیزیں گے لمبے لمبے شوار کوئی بھی کسی بھی ترائے گے سب میں ٹھے گے بس یوگا پیاس کرنا اور اس کا اکچار بھی بتائیں گے ایک ابھیاس کو ایک آسن کو ایک سے پانچ منٹ کرنا ایک آسن کا سمیں ایک سی پانچ منٹ تو پورا لاب لے گا ایک پرانیم کا سمیں کم سے کم پانچ منٹ ایک راؤنڈ بولو جوان آج کل ایک سیٹ بولو ایک سیٹ ایک راؤنڈ کم سے کم آسن کا ایک منٹ سے شروع کر کے پانچ منٹ اور پرانیم پانچ منٹ سے شروع کر کے آسادی روکوں میں جب ہیپیٹائیٹیس ہو جاتا ہے لیور سیروسیس ہو جاتا ہے کولائیٹیس کی پرگرام جاتی ہے آرثرائیٹیس کی سورائیسیس کی پرگرام ہو جاتی ہے جب آسادی روک ہو جاتے ہیں تب آتا دا ایک ایک گھنٹا بھی ہم پرانائم کراتے تو لگاتار کو اس پندرہ بیس منٹ آتا دا گھنٹا اسے لگاتار بھی کر لیتے ہیں ویدھی پوروک کرنا پورا سمیں دینا ایک آگرتہ نرنترتہ پوروک کرنا تو پورا روپاہم ترہا ہو جاتا ہے اسی کو بھی بولتا ہوں یوگ سے دیویت جیون ملتا ہے دوسرا جن ریبرد ہو جاتا ہمارا تو شریر مل گیا آپ کو منشی کا بس آجی اس کو سدھار کر لیتے ہیں جیسا بھی ملا ہے سکار کر لیتے ہیں ارے منشی کا جنم تو مل گیا نا اب اس میں کریکشن کرنا ہے کر لیتے ہیں میں نے کہا پراربد کا آدھار لے کر کے پرشارت کرو اور پرشارت میں وہ شکتی ہے جو تم چاہو وہ ہو سکتے ہیں یہ میں سواستھکی درشتی سے بھی کہہ رہا ہوں اب جن کا پیٹ گڑ گڑ کرتے ہیں ادھر ادھر گیس بنتی ہے گیس ہے ایسی ڈی ٹی ہے پھر کونسٹکیشن ہے کوالائیٹیس ہے ایمبی بائیسیس ہے ایریٹی بر باؤلڈ سینڈروم پھر کونس کونس دیزیز ہے پیس فیسر فیشٹیولا ہے خیفیا حجم نہیں ہوتا ہے تو ایک منٹ سے لے کر کے پھر دو منٹ ڈھائی منٹ اور دو بار کرلو ایسے دو ڈھائی منٹ آگے جا کر کے روک گئے پہلے ہی دل ناب ہوگا اس کو میں کہتا ہوں انسٹینٹ بینیفٹ انسٹینٹ بینیفٹ انسٹینٹ ہی ہوگا لوگ کہتے تھے ارے صاحب یوگ کروگے تو اگلے جنمہ میں موکش ملے گا ایسی زھوٹ ہی ماننے تائیں گھر لیا ہم نے ارے بھائی جس کا اس جنمہ میں نہیں ہوا تو اگلے جنمہ میں کیسے ہو جائے گا اس لئے میں کہتا ہوں موکش بھی یہیں ہوگا جیون مکتی یہیں پر ملے گی اس کی یکتی ہے جیون مکت ہوگی یہیں پر پہلے اپنا نرمان کروگے اور بعد میں یہیں نروان ملے گا موکش میں بری چیزیں چھٹیں گے اور سدھ جان سے سدھ بھاؤں سے سدھ کرموں سے اور شاشرت سکھ شانتی آنند پرسنتہ اتصاہ نروائیتہ سے اسی جنمہ میں مکت ہوگے بری چیزوں سے یکت ہوگے اچھی چیزوں سے جن کا بھی پیٹ خراب ہے بہت گڑھ بڑھ وہ ایسے آگے جھک کر کے پیٹ کی اوٹومیٹیک ایسے مساج بھی کریں کسی کسی کے نلے بھرے رہتے ہیں وہ نے نڑے بھرے ہوئے ہیں پیٹ میں گیس بنتی ہے گڑ گڑ ہوتا ہے ایسے آگے جھکتے بھی ہیں تو بادل سے گھرتے ہیں بہت بری حالت رہتی ہے پیٹ کی پیٹ اتنا سوفٹ ہونا چاہیے آگے جھک کر کے رکنا ہے ایک منٹ تک پھر دھری دھری دو منٹ تک لگاتا ہے اور دو دو ڈھائی ڈھائی منٹ کر کے دو بار کر لیا تو ہو گیا چار پانچ منٹ ایسے کسی نے منڈور کا حسن کر لیا نا تب پھر پیٹ پہلے ہی دن سے سیٹ ہو جائے گا اس لیے کہہ رہا تھا انسٹینٹ بینیفیٹ لوگ کہتے ہیں یوں کیا فائدہ ہی نہیں ہوا ایسے کیا اور ایسے آگے ایسے تو بھی ہوگا ایسے کیا سسکہ سے نہیں اور ایسے آگے ایسے نہیں ہوگا آپ کو ایک دو ڈھائی منٹ ایسے رکنا پا پہلے ہی دن سے پھائے گا جہر کھاتے ہو تو پہلے پہلے ہی دن کیا کھاتے ہیں کسی نے سائنہ اٹھکایا آسک سواج نہیں بتا پائے جہر کا جب ترنت پر بھاؤ ہوتا ہے تو امرض کا بھی ترنت پر بھاؤ ہوتا ہے ترنت پر بھاؤ ہوتا ہے ایسے آدھا سے ایک منٹ تک ایسے رکنا ہے جینیٹک اوڈر رو جینیٹک پاچن تنتر کی رو جینیٹک جیٹس گیٹس اسکی بیٹس کولائیٹس ایم بیٹس ایریٹی بھاؤل سینڈرو کرون بیجیٹس پائیس ریسکی شکیل نیوہ سپنین کی پرابلم کڈنی کی پرابلم گال بلیڈر کی پرابلم گال بلیڈر میں سٹون کڈنی میں سٹون یہ بھی جینیٹک لیہ ہوتے ہیں ایسے شرشک آنسان پھر آگی جھکنی بات پیچھے بھی جھکنا چاہیے جن کا بھی پیٹ خراب ہے یہ جو میں نے آنسان بتایا ہے کر کے دیکھو آج میرے سانس ساتھ کرنا اور پہلے دن آدھا منٹ تو کری لیتے ہیں ایک منٹ نہیں ہو پاتا ہے آدھا منٹ سے بھی پیدا ہوں انسٹینٹ بینیفیٹ پہلے دن سے پیٹ اچھا نا بھی دھرن ڈگ جاتی ہے یہ بھی ایک بیماری ہے نا بھی ڈگنے کی دھرن ڈگنے کی مرڈر میڈکل سائنس کو تب اس کا پتہ ہی نہیں ہے جب تک پتہ لگے گا تب تک تو پڑھا ہو لے گا لیکن یہ جبردست ہے اب وجرہ سن میں پیڑیا پنجے سے باہر کر دیئے کولیٹک گیا اور پیسے پیڑیا حرام آ رہا دونوں ہاتھ ایسے جنگاؤں کے اوپڑ بھی رکھ سکتے ہیں کونیاں زمین پر ایسے گھٹنے پرارم میں تھوڑے کھل سکتے ہیں دھیرے دھیرے پاس میں بھی آتے ہیں اور آتھا سے آپ سر کے پیچھے بھی رکھ سکتے ہیں یہ بہت جبردست آسن ہے پیٹ کے لئے جن کے نابی دھرن ڈک جاتی ہے کتنے بیماریاں ہیں پیٹ کی بیماریاں کے تو نام لو تو مجھے ایک گھنٹہ لگ جائے گا مجھے اتنے پرکار کی پیٹ کی پروپلنس ہیں کسی پیٹ کے گئی ڈکٹر ہے گیس ٹک کا الگ ڈکٹر ہے لیور کا الگ ڈکٹر ہے ادھر ہی پیٹ میں ایک اندر کی طرف کڈنیاں ان کا الگ ڈکٹر ہے ماتوں بہنوں کا یوٹریس اووری آدھی ہوتے ہیں اس کے الگ ڈکٹر ہے یوٹریس اووری اور پھر ان کے فنکشنز میں گھڑ بڑی آتی ہے اس کے لئے گائکنالوجسٹ آلہ گیا ہے پرسنوں کو پروسٹیٹ کی پروپلوم ہو جاتی ہے کسی کو ٹیسٹیکلز کی پروپلوم ہو جاتی ہے کسی کو انفرٹیلیٹی ہو جاتی ہے یہ پیٹ گھڑ بڑ ہونے سے اس کے لئے سیکسول آزیسٹ آلہ گیا ہے سب بیماریوں کے الگ الگ ڈکٹر ہے ہڈیوں کے ڈکٹر آلہ گیا ہے پیٹ سے کیلسیم فاسپورس ان کا ایب جو ٹھیک سے نہیں ہوئے تو ڈیاں کمجور ہوگی اس کا الگ ڈکٹر ہے الگ الگ ڈیفیسنسی ہو گئی ہے ویٹامین ڈی ویٹامین بی ٹویل کی کیلسیم کی پروٹین ڈی منرلز کی ویٹامینز کی نیٹریسنس کی اس کے لئے ڈائیٹیشن الگ ہے یہ یوگ بائیں ہاتھ کے تلیناوی کے پردائنس کے پر پدماس میں بیٹھ کر کے یوگا مجھے آئے ساتھ سب روگوں کا ایک سمادھا ہے آگی جھک کر کے تھوڑی جمین پٹکا دیتے ہیں پہلے تو تھوڑا ہی جھک پائیں گے ایسے ایک منٹ تک آگی جھک کر کے رکنا ہے اور ایک منٹہ کیسے رک جائیں گے تو پہلے ہی دن سے پیٹ ٹھیک ہونے لگے گا گیس کا پیسی دیٹی جتنے بھی پرکار کی پیٹ کی سمجھیں آتوں سے لیور سے کرنے سے ریلیٹی سب پاچن تنتر کی ساری بھی کرتی ہیں ایک منٹ رکنا ہے ایسے پورا پیٹ دوا کے پورا پاک پورا پیٹ پورا 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 ڋرز پورا 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 ڋرز موسیقی 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 99.99% لوگ کموں بھیش پریشان رہتے ہیں تھوڑی پوری دمیل اس پرکار سے آدھا سے ایک نٹ کرنا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت یوگ کیا ہے ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ کوئی سائنائٹ کھائے اور مرنے سے بچ جائے ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ کوئی نیم کھائے اور کڑوا نہ لگے کڑ کھائے اور میٹھا نہ لگے پانی پیو اور پیاس نہ بچے کھانا کھائے اور بھوک نہ مٹے ایسے ہوئی نہیں سکتا کہ کوئی ویکتداروں پیے افیم کھائے آنگ دھتورہ کھائے اور نشانہ ماترہ کم جادہ ہو سکتی ہے اس کی جیسے نشیلی چیزیں نشا کرتی ہیں جہر جیسے بکتی کو مارتا ہے ایسی یوک کام دیتی بکتی کو تارتا ہے روگوں کو مٹاتا ہے لیکن کرنا تو پڑے گا نی صحیح طریقے سے اب تھوڑا سا نیگٹیو دھان دے رہا ہوں کوئی کہہ کہ میں نے دارو پی تھی نشا ہی نہیں وای ایک ڈھکن دارو پی تھی بھئی اب وہ پورا پوہ پینا پڑے گا کوئی زیادہ پوڑانا پیاکڑ ہے تو دوائی بھی اب اس کی ڈوج لینی ہے پانسو یا ہزار ایمجی اور آپ نے پانچ ایمجی لیا تو دوائی فائدہ ہی نہیں کرے تو یوک صحیح طریقے سے کیا جائے اور اس سمجھ 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 کی بھومی کا ڈوج کی طرح کام کرتی ہے اب دیکھو یہ اگلا بھین کسی کو جبردستی لاب پانا ہے بہت گربڑا ہے پیٹ تو پھر یہ جن کا سریر ہلکا ہوئی کر سکنی ہے ایسے ایسے پکڑ کر کے وہ پھر آگے جو کرتی ہے تھوڑی ہتھوہ ماتھا ضرور کرتی ہے یہ بارا تھوڑا کٹھین ہے کیونکہ پہلے تو پکڑنا ہی مسکل ہے اور پکڑ لیا تو آگے جھکتے ہی تو پیچھے سے چھوڑ جائیں گے تھوڑا ایسا وقت لگے گا اب اس میں پیچھے لیٹ گئے جیسے گاؤں کی بھاسا میں بولتے ہیں اس کو ٹھوک ٹھا کر کے ٹھیک کر دو تو ٹھوک بجا کر کے ٹھیک کر رہے ہیں اپنے پورے شریع کو ایسے طریقہ ہے گھٹے زمین کا ہے مت جاس نہیں پھر واپس آدم آرام سے ایسے بھی بیٹھ سکتے اور بیر ایسے کھول کر کے اور پھر بھی ایسے بائیں گرٹ لے کر کے بھی بیٹھ سکتے دنڈہ آسن میں بیٹھ کر کے اردمت سندر آسن یا وکر آسن جس سے جو بن پائی وہ کر لے بائیں پیر کو موڑا دہینہ پیر کی کھٹنے کے باہر کیوں رکھا بائیں ہاں کیسے دہینہ پیر کو کلوز کر کے اس پکڑ لیا اور ہاتھ کو ایسے گھمایا گھما کر کے جنگہ سے لگا دیتے ہیں دہینہ کندے سے پیچھے کیوں رکھا پرتیک آسن کو پہلے دہینے اور سے کر دیں اور آدھا سے ایک ملٹتا کہ ایک ایک آسن کا بھیاس کم سے کم کرنا چاہیے جو ایسے پورا پنجہ نہ پکڑ پائیں وہ چھو لیں ایسے پنجہ کو یا گھٹنے کے اوپر سے ایسے پکڑ لیں یا ہاتھ ایسے ہی لگا لیں ایسے اتنا ہی کر لیں کرتے کرتے ہی پہلے ہی دن سے پیٹ ٹھیک ہو جائے گا پیٹ پیٹ ہی ہو جائے گا لیوار سبینی تستائن پین کیا یوپری سوگری پروسٹیٹ سب اچھے دوسری اور سے پہلے اس کا نام ہے اردھمت سندرہ آسن موسیقی جن کا شریر تھوڑا بھاری ہے ان سے نہیں پائے گا تو اس کے لئے ہم نے ایک بھی کلپ دیا ہوئی واقعہ آسن دہینے پیر بھائی ہاں آ رہا ہے اس سے دہینے پیر کو کرتے بھی بھائی پیر کی ختمی کو ایسے پکڑ لیا اتھو اس کو ایسے زمین پر بھی رکھ سکتے ہیں ایسے بھی رکھ سکتے ہیں ایسے پنجارہ ککک کر سکتے ہیں پیر کے پنجے کے بھائی اور ایسے پکڑ کر کے پورا گھوم سکتے ہیں دیواز پلین انتسٹین پیٹ پیٹ پین کی آس پوری انٹرنل جو آرکین سے ہمارے سب سوستو جاتے سے دوسری اور سے موسیقی ایسے وکر آسن کریں پھر گو مکھ آسن بے پر نیچے دہنا پیر اوپر جو گمبھیردہ کے ساتھ کریں ایک آگردہ کے ساتھ کریں اور پوری ویدھی ٹھیک ہو سمیہ پورا دیں اس لیے چار چیزوں پر میں سب سروادھیک بل دیتا ہوں جن کا سریر حلکہ ہے وہ ایڈی کے اوپر ایسے بیٹھ جائیں جن کا سریر حلکہ نہیں ہے وہ ایسے پیر موڑ کے ایسے بیٹھ جائیں گھٹنے پر گھٹنا رکھ کریں تو یہ تھوڑے موٹے لوگوں کے لیے بتا دیا ایسے پیر رکھ کر کے اور پھر جو پیر اوپر ہے وہی ہاتھ اوپر لے کر کے پیچھے سے ایسے پکڑنا ہے اور جو ہلکے ہیں ان کے لیے بتا دیا وہ ایسے بیٹھے ہیں اوپر والے پیر کے ایڑی ایسے دہیں پیر کے ایڑی بائیں پیر کی جنگہ سے ایسے لگی نیشی والے پیر کے ایڑی ایسے انس کی نیشی لگی جو پیر اوپر وہی ہاتھوں پر دوسرا بچی سے ایسے سامنے کیا اور دیتے ہیں پیر سامنے کرتے کرتے ہی جن کو گیس ٹک کی پروبلم ہے اب یہ دیکھنے میں ہلکا سا لگتا ہے کہ اس سے کیسے گیس دور ہو جائے گی کر کے دیکھ لو کرتے کرتے ہی ایسے اپنے آپ ہی گیس نہیں کرتے ہیں اوپر سے نیچے سے گیس ختم ایک منٹ کرتے ہیں اب گیس کیلئے چون کھاتے ہیں ہم بھی بناتے ہیں گیسر چون سندھا نمک کیا کالا نمک جیرہ اجوائین میتھی جیرہ ایک ایک چمچ لے سندھا نمک ایک گرام ایک چوٹکی بھر ہین ایک چوٹکی بھر میٹھا سوڑا ایک چوٹکی بھر ڈال دے گھر میں بنا سکتے ہیں انہیں تو گیس ہر چون ہم دیتے ہیں اس سے گیس دور ہو جاتے ہیں لیتے ہی انسٹینٹ بینیفٹ ہوتا ہے آج کر تو گیس کی اتنی دوائیں ٹی وی پر اتنے بگیاپن چلتے ہیں ان کے کی پانچ چھ سیکنڈ میں کام شروع ایسا کر کے خوب گیاپن دیتے ہیں خوب کھاتے ہیں لوگ کیوں پہ ٹھیک نہیں ہے یہ کرو پانچ سیکنڈ میں لاب شروع پانچ سیکنڈ میں تمہاری گیس جو گھنی ہوئی ہے نکلنے شروع جائے گی اور یہ ایک منٹ کے اندر تو گیس ٹک فری ہے اتنا زبردست ہے بہت سے اپائے بتاتے ہیں رات کو سونف بھی ہو دیں سونف دھنیا جیرہ گے ہو رات کو بھی ہو دیتے ہیں جن کو بہت کونسٹیپیشن ہے وہ سونف کا پانچ کونسٹیپیشن اور ایسی ڈیٹی کی جبردست ہے جن کو انڈائزیشن ہے وہ جیرے کا پانی پیئے ہیں جن کو پیٹ میں بہت گرمی رہتی ہے وہ دھنیا کا پانی پیئے ہیں جن کے اندر کے انجام سے ہی کم ہو گئے ہیں پورا پیٹ کا انوائرمنٹ گڑھ بڑھ 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 وہ گیہوں کا پانی پیئے ہیں سونف دھنیا جیرہ یہ تو ایک ایک چمچ بھی ہوئی جاتے ہیں ان کو تھوڑا دردرہ سا کوٹ کر کے سونف کو دھنیا کو جیرہ کو اور پھر رات کو بھگو دیں لگ بگ ایک کپ پانی میں اور صبح اس کو کھالی پیٹ پی لیں اور جن کو کا پیٹ کافی گڑ بڑھ ہے وہ پھر یہ پی سکتے ہیں گیہوں گیہوں کو کیسے پینا ہے گیہوں کا پانی ایسے پینا ہے کہ لگ بگ دو سو سو گرام گیہوں بھی ہو تو دھائی سو گرام پانی ایک گلاس پانے یہ سو گرام گیہوں بھی ہو دیئے رات کو بھی ہو گیا صبح پانی پی جئے ایسے تین دن تک پی دیں تین دن کے بعد جیہوں کو چینج کر دیں پرشوں کو کھلا دیں جیو جنتوں کو کھلا دے اس میں کچھ تحت تو رہتے ہی ہیں تو یہ دھنیے کا پانی سونف کا پانی جیرے کا پانی گیہوں کا پانی جن کو بہت ہی پرانے پیٹ کے روگ ہوتے ہیں وہ کٹکی اور چرائتے کا پانی پی سکتے ہیں سروکر پاتھ بھگو کر کے رات کو یہ شونک رات کو بھگو کر صبح اس کا پانی پی سکتے ہیں اُبالنے کی بھی ضرورت نہیں میں تو کہوں گا آج صبح بھگو اور کل صبح پیو تو اس کا پورا رس نکال آئے گا کٹکی اور چرائتہ یہ بھی پیٹ کی بہت کیسے بھی پیٹ کریں اور سروکر پاتھ سروکر پاتھ کا تو اتنا ہم نے دبردست لاکھ دیکھا ہے جو ہے فیٹی لیور سے لے کر کے فائبروسیس سے لے کر کے جو ایلکوال آدھی پینے سے پیٹ آدھی لیور آدھی خراب ہو جاتا ہے ٹی بی کی دوائیں لینے سے لیور خراب ہوتا ہے جن کو بھی ٹی بی دیں اس سب کے اوپر ہم نے پورا سینڈیف و کلینیکل کنٹرول ٹرائل تک کر رکھا ہے الگ الگ کرے کے کنڈیشنز میں آپ کا پیٹ کیسے بھی خراب ہوا جائے کسی بھی کانچے ہیں پھر الگ الگ اوشدیاں ہیں وہ اور بتائیں گے الگ الگ اوشدیاں کا بھی پریوگ ہوتا ہے پہلے آسانہ بھلاس کروا دیتے ہیں جن کو کبج ہے وہ ترفلہ چونڈ لے سکتے ہیں رات کو ویسے تو کبج کے لیے میں نے بتایا کھانا چبا چبا کر کے کھائیں اور کھانے کا جو کرم ہے اس میں ابھی پون مکتاسن کرا دیتے ہیں پیٹ کے لیے بہت جروری ہے کھانے کی کرم میں پہلے سالات پھر فل پھر کھانا پکا ہوا اور کھانے میں کم سے کم آدھا گھنٹے کا سمیہ لگنا چاہتے ہیں کم سے کم میں اس لیے بولا جن کا بہت ہی پیٹ خراب ہے ان کو تو پونہ گھنٹا 35 منٹ سے لے کر کے ایک گھنٹے تک کا سمیہ لگانا چاہتے ہیں اتنا دیرے دیرے کھاؤ چبا چبا کے پہلے ہی دن سے آپ کو پتا لگ جائے گا کی کیا لاب ہے اس کا آپ پوشن بھی پورا ملے گا شکتی بھی پوری ملے گی ایک بات کہی جاتی ہے پراکرتکچی قصہ نیچ روپیتی میں داتوں کا کام آتوں سے مت لو کھانے کی جو پانٹیکلز ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اس کو بھاٹنا پڑتا ہے تب جا کر کے اس کی پوشن تک نکل پاتے نہیں تو اوپر سے کھاتے ہیں کھانا پہ کھانے میں نکل جاتا ہے گاؤں کے آدمی بھی بولتے بولے کھا کھا کر کے بس کھانا پہ کھانے میں نکال دائے کھانے کا گو بنا رہا ہے اس کو لگتا نہیں ہے کچھ بھی لگے گا کب جب چبا چبا کر کے کھائیں گے تو ایک منٹ ایسے پون مکتا سن کریں ایک ایک منٹ جو ہے ابھی ہم اتان پادہ سن نوکہ سن پادہ مشٹنا ساس پرسہ سن اور آپ کو کروائیں گے انت میں سیتو بندہ سن ایک ایک منٹ ایسے کریں اب کسی کے آنٹیں کتنے کمجور پہلے دن ہو سکتا ہے وہ بیس سیکنڈ سے نہ کر پائیں جاتا دیرے دیرے تیس سیکنڈ پھر ایک ایک منٹ میں آتے ہیں کتنی کمجور ہیں اور لیور کمجور ہیں آتے کمجور ہیں کدنی کمجور ہیں اس کے کوئی دوائی نہیں ہے لپیتھی میں ایروید میں کماری آسل لوہا سل پنر نوارشت جن کے آتے کمجور ہیں آروجی وردینی وٹی آتوم سوزن بھی ہے تو کماری آسل یا پنر نوارشت اور اس کے ساتھ پنر نواری منٹور دے دیتے یہ کھانے کے بعد دیے جاتے ہیں ایسی ڈیٹی بہت جاتا ہے ابھیپتی کر چون مکتا شکتی بھاسم سو گرام ابھیپتی کر دس گرام مکتا شکتی ملا دکھتے ہیں دھونوں ملا کر کے کھانے کے بعد دو دو تین تین گرام پانی سے لے لیا ایسی ڈیٹی ٹھیک ہو جاتی ہے تو ایسے آتا سے ایک منٹ تک ایسے پیرو کو روک کر کیا کنا بھتان بھال آسل پہلے دن تو آدھا ہی منٹ ہو پائے گا دھرے دھرے پھر ایک منٹ تک ہو پائے گا پہلے دن سے نابی دھرن بھی ٹھیک نابی دھرن ڈکتی ہے اس کی دو تین طرح سے پرکشہ بھی کی جاتی ہے نابی کی اور ستن کی دوری ماپ کر کے سیدھے لیٹھتے ہیں تو انگوٹھے جو ہے وہ ملنے چاہیے اوپر نیچے نہیں ہونے چاہیے جب ایسی سیدھے لیٹیں گے تو سیدھے لیٹھنے پر انگوٹھے ملنے چاہیے اوپر نیچے نہیں ہونے چاہیے ایسے ہاتھوں کی بھی انگوٹھے لیٹھے لیٹھے مکرہ سن میں تو پیر کی ایڈیا اوپر نیچے نہیں ہونے چاہیے کسی کے ایک ایڈی اوپر کسی کے ایک نیچے سوہبھایی پروپ سے پریاتن پوروک نہیں کرنا تو ایسے لیٹھیں گے تو ایک ایڈی اوپر ہوتی ہے اس کا مطلب بوڑی کا بیلنس دیکھنے نابی ٹھیک یہ لیٹھے ایسے اوپر نیچے پورنٹ پتہ لگا تو یہ نابی کو ٹھیک کرنے کے لیے اتان پاد آسن اور نوک آسن دھرن کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کے لیٹھے نابی کے اوپر دیپک رکھتے ہیں اور دیپک رکھ کر کے اوپر سے گلاس رکھ دیتے ہیں تو اس سے نابی ٹھیک ہو جاتی ہے نوک آسن کے لیٹھے ہیں یہ وہ طریقے ہیں جو پورنٹ ٹھیک کر لیٹھے ہیں نابی پھر بار بار نہ ڈگے اس لیے پیر کے انگوٹھوں میں دھاگا بانتے تھے اتوہ چھلہ بانتے تھے ایک ایک منٹ ایسے رکھیں کولائٹیس کے لیے تو گھنگا دھر چون سو گرام بلوادی چون سو گرام شنکھ کپر تک مکتہ شکتی دس دس گرام اور موٹی پشتی دو سے چار گرام ملا کر کے کھلاتے ہیں اسے لاب ہو جاتا ہے کٹ جارشت چار چار چمچ کھانے کے بعد کٹج گھنوٹی اور چترکا دیوٹی دو دو گولی کھانے کے بعد دیتے ہیں بیل بیل کو اگنے میں بھون لیتے ہیں بیل اور سیو کو بھون کر کے دیتے ہیں بیل کو سیو کو بھون کر کے کھاتے ہیں تو اسے کولائٹیس سے لے کر کے سب روک دور ہو جاتے ہیں کولائٹیس کے لیے گھریلو پائی بھی ہم بتاتے ہیں انار کھاؤ گھی میٹھا دودھ تو بد کراتے ہیں انار کھلاتے ہیں بیل کا پریوک کراتے ہیں اور دہی اور چاول کھلاتے ہیں تکر کلپ کرواتے ہیں یہ ایک منتر تک کیسے کرنا ہوتا ہے پادہ سن اور نوکہ سن پھر پادہ گشتن سانس پر سانس دونوں گروں کو تلوہ سے ملا لیتے ہیں اور پیروں کو کھیچیں گے ایڈی سی ایڈی پنجے سی پنجہ ملا ہوا پیر کے انگوٹھوں کے اوپر ہاتھ کے انگوٹھے ہیں کھیچ کر کے ناس کاسے لگا کر کے رکھیں ایسے ہی ایک منٹ تک ایسے کر کے رکھ لیتے ہیں تو ایک دن میں ہی ایک دن نہیں ایک منٹ میں ہی کرتے ہی انسٹینٹ بینیفیٹ اب جو لوگ ایسے ابھی ویک کے کان سے اجیان کے کان سے بولتے رہتے ہیں کہ جیوک سے تو کچھ نہیں ہوگا ہوگا کرنا تو پڑے گا ایک منٹ سے شروع کرو اور پانچ منٹ کرو ایک آسن تو سو پتشت لاب ہوگا یہ سی تو بندہ آسن یہ بھی جبردہ سسواس باہر چھوڑ کے پھر پیٹ کو اندر خیز دے سو پڑے گا اب ایک آسن لاشت میں بتا کر کے پورا کر دیتے ہیں ویسے تو سروانگ آسن حل آسن مہیور آسن بہت لاکھ کرتے ہیں پیٹ کے روگوں میں لیکن وہ تو جو سوست بیکتی ہیں اور زیادہ سوست بننے کے لئے ٹھیک ہے جس سے کسی کو بھوک نہیں لگتی ہے پہلے ہی دن پدما آسن میں بیٹھ کر کے اتھت پدما آسن ایک منٹ کر لو کرتے کرتے بھوک لگ جاتی ہے کسی کو انسٹینٹ یہ ریجلٹ چاہیے تو انگلیوں کے اوپر تو بہت ابھیاس کے بعد ایسے سریر کو اٹھا پاتے ہیں یہ تو سب کے لئے کٹھین ہوگا تو تو رہا ہاتھوں کو ایسے ہی رکھیں اور ایک منٹ تک روکنا ہو اس کے لئے ہوگا اور ایک منٹ تک آدھا منٹ تک سب پریاتن پور وقت روکی لیں گے ایسے اٹھا کر کے روکے رکھیں اور ایک منٹ سے پہلے نیچے نہیں آنے آدھا منٹ تک پہلے دن ٹرائے کرنا ہے سمیہ کی بہت بڑی بڑی نیتا ہے ایک منٹ تک باپ ایسے کریں گے نا تو کرتے ہی بھوک لگے گی جیسے سنان کرنے سے سنان دور ہو جاتی اور تھنڈے پانی سے سنان کرو تو بھوک لگتی ایک دم سے میں نے ایک منٹ کیا اور ایماندار اس سے بتاتا ہوں مجھے بھی بھوک لگ گئی یہ ایک دم پک کی بات ہے ترتے ہی بھوک لگتی ایک منٹ